اسلام علیکم ویلکم تو آر اونلائن انگلیش کلاس تودے ایم گوئنگ تو سریڈی نیو اوکسفورد مورڈن انگلیش بک فور ٹیک آوٹ یور بکس چپٹر نمبر ٹو آ نائٹ ان جون پیش نمبر نائن در ٹائٹل اس آ نائٹ ان جون مطلب ایک رات کی یعنی کہ جون کی ایک رات سو یہاں پہ جون جو ہے وہ منت کا نام ہے ان کے جو یئرز پہ ہمارا منت آتا ہے جون اس کی ایک رات کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے سب سے پہلے اس کے ورڈز میننگ کو ریڈاوٹ کرتے ہیں فورسٹ ورڈ is کوکو کوکو is a type of bird یعنی کہ ایک پرندہ ہے گشیز پورز فلرڈز یا سٹریمز یعنی کہ گشیز کہتے ہیں پانی کا بہنا یا اس کا جو بہا ہوتا ہے اس کو پیپنگ پیپنگ mean whistling twittering یا singing پیپنگ کہتے ہیں گانا گنگو نانا یا چہ چہانا یہ سب ورڈز پیپنگ کے لیے اس ہے next word is sovereign sovereign means superior like that of a ruler sovereign کہتے ہیں بہت کسی اعلیٰ مقام پہ فائز جو ہوتا ہے اس کو جیسے کہ ایک رولر ہے مطلب جو ہمارے جول کرتا ہے پوری ورڈ پہ یا پھر پورے اپنے ملک کے اوپر thrush a type of bird yet yet means still and even now یعنی کہ ابھی بھی یا اس کے بعد بھی so this poem is of williams wordsworth یہ williams wordsworth کی poem ہے اس کو read out کرتے ہیں پھر اس کے words meaning کے ساتھ اس کی transition کر کے اس کو سمجھتے ہیں کہ what جو ہے اس کے اندر میں کیا بتانا چاہ رہا ہے the sun has long been set the stars are out by twos or threes the little birds are peeping yet among the bushes and the trees there is a cuckoo and one or two thrushes and a fire of wind that thrushes and a sound of water that pushes and a cuckoo's soren cry fills on the hollow of the sky the sun has been long set یعنی کہ یہاں پہ جو سورج جو ہے وہ کافی دیر سے جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے the stars are out by twos or threes یعنی جو پہ starیں ہیں وہ دو یا تین کر کے باہر کو آ چکے ہیں the little birds are peeping yet لیکن جو چھوٹے پرندے ہیں وہ ابھی تک چہچہا رہے ہیں among the bushes and the trees دکتوں اور جھاریوں میں there is a cuckoo یعنی کہ cuckoo کی ایک پرندہ ہے یہاں پہ کوئل بھی ہے and one اور two thrushes اور یہاں پہ ایک دو چڑیاں بھی ہیں یہاں پہ trushes چڑیاں ہیں اور cuckoo کوئل and a fire of wind that trushes اور یہاں پہ جو ہواہ ہے وہ تیزی سے آ رہی ہے and a sound of water dead gushes اور جو پانی کی آواز ہے وہ اس میں تیزی سے بہتا ہوا یعنی کہ جو پانی کی بہنے کی آواز ہے وہ اس کو سنائی دے رہی ہے and the cuckoo's sovereign cry اور جو کوئل کی جو آلہ ترین آواز ہے feels all the hollow of the sky وہ سو سارے آسمان کے میں جو خالی جگہ ہے اس کو بڑھ دیتی ہے ڈسپین یہاں پہ پوٹ جو ہے وہ ویلیم ورڈز پہ تو ہمیں بتانا چاہ رہا ہے nature کے بارے میں کہ جیسے ہی جون کی راہت ایک آتی ہے مطلب جب گرمیوں کی راہت ہے جب ہر طرف سے یعنی کہ لوگ سو چکے ہیں سورج گروپ ہو گیا تو ہاں سے جو پرندے ہیں تو چھوٹے پرندے ہیں وہ ابھی تک چہچہ آ رہے ہیں درختوں کے اندر بیٹھے ہوئے اور جو ان کا گوشش یعنی کہ جو ندیج جو پاس پانی بہ رہا ہے اس کا ایک ساؤنڈ آ رہا ہے کوئل کا ساؤنڈ آ ہے اس کے بعد جو پرندے ہیں وہ آپ کے چہچہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سو ان کا چہچہ آنا جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے خالی آسمان ہے تو وہ اس خالی آسمان کو فل کر دیتا ہے یعنی کہ اس کو بڑھ دیتا پوائم کو ڈسکس کرنے کے بعد مووو کرتے ہیں اس کے قویشش کے طرف قویشش کو ڈیڈ آؤٹ کر کے اس کا آنسر فائنڈ آف رہتے ہیں اب فرسٹ قویشش آنسر دی فولوئنگ قویششن سوالات کے جوابات دیں فرسٹ قویشش نیس ہاو آنڈ سٹارز اپیرنگ اندر سکائے سٹارز جو ہیں وہ کس طرح سے آسمان پر نظر آ رہے ہیں سو اندر سیکنڈ لائن جسٹارز آر آؤٹ بائی ٹوز اور تھریز یعنی کہ جو سٹارز ہیں وہ دو یا تین جو اپس میں جو کٹا بنا کر مطلب ان کی ٹولیوں کے شکل میں نظر آ رہے ہیں the next question is have the birds stopped their singing کیا پرندوں نے چہچانا یا گنگن آنا بند کر دیا ہے so the answer is no the little birds are peeping yet یعنی کہ ابھی تک جو پرندے ہیں وہ چہچا آ رہے ہیں یا وہ گنگن آ رہے ہیں the next question is what are the little birds یعنی کہ where are the little birds ان کے چھوٹے پرندے چھو تھے وہ کہاں پر ہیں so the little birds who are still peeping so they are among the bushes and the trees یعنی کہ وہ درختوں اور جھاریوں میں چھپے ہوئے ہیں the next question is what sounds can be heard ان کے کس قسم کا sound جو ہے وہ ان کو سننے کو مل رہا ہے so یہاں پوئی میں ہم نے تین قسم کا sound پڑا ہے جو اس پر جو پوئی جو تھا وہ سننا تھا the first is the little birds are peeping مطلب وہ جو پرندے جو ہیں وہ چھے چھاہ رہے ہیں اس کے بعد اس نے آواز سنی ہوا کی that fire of wind that rushes مطلب جو آواز تیزی سے ہوا تیزی سے گزر رہی ہے اس کی آواز and the sound of water that pushes اور جو پانی کے چلنی کی آواز ہے وہ اس کو سنے دے رہی ہے یہاں پہ تین آوازیں جو اس وقت پوئی جو وہ سن رہا ہے and the last question is what fills the sky آسمان پر آسمان کو کون چیز چیزیں جو بڑھ دیتی ہے and the answer is the next question is these questions are difficult discussion first اس کو ہم نوک discuss کرتا ہے ان questions کے بارے میں کیا پوچھا جا رہا ہے what do you think the stars appear in the way described in the poem یعنی کہ جو ستارے ہیں وہ اس قسم میں کیوں دکھائے گئے ہیں بکوز the stars in this way appear in this way because the earth is moving and they are slowly coming into the view کہ جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں ایک ستارہ کبھی کہیں چمکتا وہ نظر آ رہا پھر کہیں آ رہا ہے so that's why آپ اس کو پوئیم میں اس نے اس نظرہ کیا ہے کہ وہ two or threes کے group میں چمکتے ہوئے رہے ہیں the next question is why do you think the poet calls the kooko's cry sovereign is لیے جو کی آواز وہ سب سے بہتر ہے so اس لیے یہاں پہ جو poet house نے kooko's cry کو sovereign cry کہا گیا market here i'm going to stop this next question کو جہاں ہم اپنی next video میں discuss کریں گے stay tuned Allah حافظ